ہیلو دوستو ہم آپ کا اپنے چینل کرائم سٹوری پر سفاغت کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی ہے ایک ایسی ویمان کی جس نے بیانوی لوگوں کو لے کر اڑان بھری لیکن نئے ویمان بڑے ہی رہسے میں طریقے سے گائب ہو گیا اور پھر 35 سال پاتھ برازیل کے ائرپورٹ پر اسی ویمان کی لینڈنگ ہوتی ہے دوستو اگر آپ کا ہمارے دوارہ سنائے گئے سٹوری پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کرنا نہ بھولے اور اسی طرح کی ویڈیوز کو پانے کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا میں ایسی کئی کہانیاں اور رہسے ہیں جن پر لوگوں کی دو رائے ہیں کوئی تو محضی نے افوا بتاتا ہے تو کوئی ان پر وشواس کرتا ہے ایسی ہی ایک انسلچی پہلی ہے سینٹی آگو فلائٹ 513 کی یہ فلائٹ 1954 میں ٹیک آف کرتی ہے اور 1989 میں لینڈ کرتی ہے اس پلین کی کہانی آج تک لوگوں کیلئے رہسی کا وشے بنی ہوئی ہے چار ستمبر 1954 کی صبح سینٹی آگو ائرلائنس فلائٹ 513 نے ویسٹ چرمنی کے ایک ائرپورٹ سے پورٹ ایلگری برازیل کے لیے اڑان بھری جس میں سبھی بیانوے یادتیوں کے ساتھ کچھ جہاج کی کرو میمبر بھی شامل تھے لیکن اڑان کے کچھ ہی سمیں بعد جہاج کا کنٹرول سٹیشن سے سمپک ٹوٹ گیا اب جہاج کا کوئی بھی سراغ نہیں مل پا رہا تھا کہ جہاج کس دشاں میں گیا ہوگا اور نہ ہی یہ پتہ لگ پا رہا تھا کہ جہاج کہیں کریش یا ہائیجیک تو نہیں ہو گیا اس کے بعد سمیں بیٹتا جاتا ہے پرنتو سنٹیا کو ائرلینز فرائٹ 513 کے اس جہاج کا کچھ پتہ نہیں لگتا اور نہ ہی جہاج میں بیٹھے کسی یادری یا کرو میمبر سے سمپرک ہو پاتا ہے انت میں سبھی لوگوں نے یہ مان لیا کہ انہوں نے جہاج میں بیٹھے سبھی یادریوں کو کھو دیا ہے کیونکہ اس جہاج کا نہ تو کہیں کوئی افشیش ملا اور نہ ہی کسی پیسنجر سے اس کا سمپرک ہو پایا تھا تو اسی قارن سنٹیا او ائرلینز کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا لیکن کچھ جانچ ایجنسیا اس جہاج کو ڈھونڈنے میں لگ گئے لیکن انہیں نراشہ ہی ہاتھ لگی کیونکہ کئی سالوں تک ڈھونڈنے کے بعد بھی اس جہاج کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا لیکن 35 سال کے بعد اچانک 12 اکٹوبر 1989 کی صبح پورٹ ایلگری برازیل کے ائرپورٹ سٹیشن کی ریڈار میں ایک انجان جہاج اڑتا ہوا دکھائی دیا لیکن بھے پلین ائرپورٹ سٹیشن کی ریڈار میں نہیں تھا ایٹی سی لگتار اس پلین سے سمپرک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا پر اس انجان پلین کا پائلٹ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا دھیرے دھیرے یہ پلین رنوے کے نزدیک آتا جا رہا تھا ائرپورٹ کے سبھی کرمچاری یہی سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کون سا پلین ہے جو بینہ چتابنی کے آگے بڑھتا جا رہا ہے بینہ ایٹی سی کی مدد کے پلین رنوے پر لینڈ کر جاتا ہے پلین کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس پلین کے اوپر سے سینٹیاگو ائرلائنس پرٹ 513 لکھا ہوا تھا اور سینٹیاگو ائرلائنس کو بند ہوئے تقریبا 35 سال ہو چکے تھے تو پھر بینہ کسی پرمیشن اور سوچنا کہ اس ائرلائنس کا جہاج کیسے آ سکتا تھا بہاں موجود ائرپورٹ کرمیوں کا اچمبت ہونا اور بھی تیج ہو گیا تھا کیونکہ یہ پلین فلائٹ نمبر 513 تھی جو سینٹیاگو کی ائرلائنس میں 35 سال پہلے گائب ہوئی تھی جو کی اپنے اڑان کے کچھ سمیں بعد ہی ائرپورٹ ٹرافک کنٹرول پر پیٹھے ادھکاریوں نے جہاج کے پائلٹ سے سمپر کرنے کی بہت کوشش کی لیکن پائلٹ کی طرف سے کوئی بھی رسپانس نہیں آیا ائرپورٹ کرمچاری پرین کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو وہاں کا درشیہ دیکھ کر سبھی لوگ سن رہ گئے کیونکہ جہاج میں جتنے بھی پیسنجر تھے ان سبھی یادروں کا کنکال بن چکا تھا اور سبھی کنکال سیٹ بیلٹ کو ساتھ باندے ہوئے بیٹھے تھے کچھ کرمچاری بھاگ کر پرین کے کاؤپٹ میں گئے کہ وہاں جہاج کی پائلٹ سے اپنے سوالوں کے جواب لے سکے پرندو جیسے ہی انہوں نے کاؤپٹ کا دروازہ کھولا تو وہاں بری طرح سے در گئے کیونکہ پرین کا پائلٹ بھی کنکال میں تبدیل ہو چکا تھا اور پائلٹ کے کنکال کے ہاتھ ابھی بھی نیوگیشن کنٹرول پر رکھے ہوئے تھے 35 سال تک یہ پرین کہاں رہا اس کا جواب دینے کے لئے کوئی نہیں بچا تھا اس گھٹنا نے بہت سی جارچ ایجنسیا اور انویسٹیکیشن ایکسپورٹ کو سکتے میں ڈال دیا تھا اس وقت راجیل سرکان نے اس گھٹنا کو بہت ہی گھوپنے رکھا بہت سی جارچ ایجنسیا اور پیرا نارمل ایکسپورٹ نے اس رہیسے کو سلچانے کی بہت کوشش کی لیکن اس گھٹنا کا کوئی بھی پکتہ ثبوت سامنے نہیں آ پایا انت میں مکھے جارچ ایجنسیا اور پیرا نارمل ایکسپورٹ نے صرف ایک بات مان کر اور کہا کہ یہ پلین پلائٹ پانسو تیرہ ٹائم ٹرائول میں فض گئی ہوگی لیکن اس بات کا بھی کوئی پکتہ ثبوت نہیں تھا کہ یہ جہاں آکھی پینتیس سال تک کہاں رہا اس گھٹنا نے پیگیان کے لیے بہت سے سوال پیدا کر دیے جن کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے تو دوستو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو دھنیواد